اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ اس ٹاپک میں دیکھ رہے ہوں گے برین کے بقیہ دو پارٹس ایک میڈ برین اور دوسرا ہائنڈ برین میڈ برین جیسے کے نام سے ظاہر ہے یہ فور برین اور ہائنڈ برین کے درمیان میں پریزنٹ ہے جو ہائنڈ برین ہے وہ پوسٹیریر سائیڈ پہ بیک سائیڈ پہ پریزنٹ ہے اس لئے اس کو ہائنڈ برین کہا جاتا ہے میڈ برین جو ہے یہ اس کے حوالے سے آپ نے فور آرز کو یاد رکھنا ہے نمبر ون آر ریڈیوسٹ ان ہیومنز یہ جو میڈ برین ہے ہیومن برین میں میڈ برین ہائیلی ریڈیوسٹ ہے اس کا سائز چھوٹا ہے اور اس کے فنکشننگ کم ہے دوسرا یہ آڈیٹری ریلے سینٹر ہے ریلے سینٹر میں یہ اسوسییٹ کرتا ہے جو آڈیٹری ایمپلس ہے جو آڈیٹری انپوٹ انفرمیشن ہے جو کانوں سے آنے والی آڈیو انفرمیشن ہے اس کو یہ ریلیٹ کرتا ہے یہ اسوسیٹ کرتا ہے یہ ٹرانس میٹ کرتا ہے تھیلیمس اور تھیلیمس سے پھر وہ فردر سیری برم میں بیچ جاتی جہاں پہ اس کے پریمری جو ایریاز ہیں جہاں پہ اسے ریسیو کیا جاتا ہے اسے پروسس کیا جاتا ہے اسے انٹرپیٹ کیا جاتا ہے اور سبجیکٹیو ایمپریشن میں سیری برم کے اندر بدلا جاتا ہے سبجیکٹیو ایمپریشن میں وہاں پہ دوبارہ سے ایک ایمج جیسے میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تو وہ شخص ایگزسٹ کر رہا ہے نا دوسرا ایک ایمپلس میری آئیز سے میڈ برین وہاں سے ہوتی تھیلیمس اور جب سیری برم میں پہنچی تو وہاں پہ ایک اور ایمج بنایا گیا برین کے اندر جس کو سیری برم پھر دیکھتا ہے اسے میمری بھی جنریٹ کرتا ہے اور میمری کی مدد سے اسے پرسیو کرتا ہے کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کس کا ایمج دیکھ رہے ہیں یا کس کو دیکھ رہے ہیں ریفلیکس آف آئیز ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آئیز کے ریفلیکس ہیں جو ریفلیکس ہیں جو آٹومیٹک اور جو انکانشس ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے یہ ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے برین کا کون سا پارٹ ہے جو آئی ریفلیکس کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے میڈ برین باقی جو بارڈی کے گریٹ مانی ریفلیکشنز ہیں جو ریفلیکس ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے کون؟ سپائنل کارڈ برین کون سے ریفلیکسز کو کنٹرول کرتا ہے آئی اس کے ریفلیکسز کو اس کے علاوہ اس کا ایک فنکشن ہے ریٹیکیولر فارمیشن ریٹیکیولر یہ ایک نیٹ ورک بناتا ہے بیٹوین ہائنڈ اینڈ فور برین ان دونوں کے درمین یہ ریلے سینٹر کا کام کرتا ہے اور انفرمیشن جو سینسری انفرمیشن آ رہی ہے آڈیو اور ویجوال وغیرہ اس کو فور برین میں بھیجنے سے پہلے سکریننگ کرتا ہے کہ کون سے انفرمیشن ایمپورٹنٹ ہے اور کون سے انفرمیشن ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کی فلٹر کر کے اس کو سکریننگ کر کے اس کی چانٹی کر کے اس کو فور برین تک منتقل کرتا ہے بعض ایسی انفرمیشن ہے بعض چیزیں ایسی ہمیں دکھائی دی رہی ہوتی جو ہم سوچ نہیں رہی ہوتے جو منٹل فیکلٹیز ہیں جن کو ہائر برین سینٹر کا جاتے ہیں ساری برم ان کو کسی زحمت میں نہیں ڈالنا تاکہ وہ فضول میں کام نہ کرتے پھریں تو ہاں یہ جو میڈ برین ہے یہ سکرین کر دیتا ہے کہ دس ایمیج یا دس تنگ وچی یو آر لوکنگ ایٹ اس نوٹ ایمپورٹنٹ تو سینڈ ایٹ انٹو دا ہائر برین سینٹر وہیں پہ ان کو ختم کرتا ہے جیسے ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اسے سوچ نہیں رہی ہوتے ہیں جیسے آپ لیکچر پڑھ رہے ہیں تو آپ ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں اس کی حرکات و سکنات کو لیکن آپ اسے سمجھ نہیں رہے ہیں اس کے بعد یہ ہائنڈ برین ہائنڈ برین جو ہے اس کے تین پارٹ سے ایک اس کا پارٹ ہے میڈولا، ابلان، گیٹا میڈولا، ابلان، گیٹا وہ پارٹ ہے جہاں سے سپائنل کارڈ شروع ہوتا ہے یعنی برین کا آخری پارٹ جس کے بعد سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈ اور برین کو آپس میں جوڑتا ہے میڈولا، ابلان، گیٹا اس کو ابلانگ گیٹا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ابلانگ ہوتا ہے نیچے کو لانگ ڈاؤن ہوتا ہے یہ نیروز ڈون ہوتا ہے اور سپائنل کارڈ بناتا ہے اس کے اوپر یہ ایک ایک ایکسٹینشن پریزنٹ ہے جس کو پانس کہتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ یہ ایک دل کی شکل کا ایک پتہ نمہ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سہری بیلم کہتے ہیں سہری بیلم لفظ کا مطلب ہوتا ہے لٹل برین یہ ایک بالکل الگ لگ پارٹ ہے اور اس کا بہت امپورڈنٹ فنکشن ہے ہماری باڈی میں ہم دیکھتے ہیں میڈولا ابلہ گیٹا کیا کرتا ہے یہ ہماری باڈی کے کچھ آٹومیٹک فنکشنز ہیں کچھ انکانشیسلی کنٹرول فنکشنز ہیں جیسے بریدنگ سانس لینا آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو رہا ہے ہم سو جاتے ہیں ہم کانشیسلی کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے پھر بھی ہماری سانس چلتی رہتی ہے جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے بلاڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے یہ جو سویلوئنگ ہے شروع میں ہمیں پتہ ہیں کہ یہ وولنٹری ہے یہ ارادی ہے لیکن ایک مرتبہ جب فیرنکس سے نیچے اتر گیا تو یہ این وولنٹری یہ آٹومیٹک بن جائے گا یہ جو فنکشنز ہیں یہ کنٹرول کرتا ہے یعنی آٹومیٹک فنکشنز بچے ایموشنز کو جو کہ لیمبک سسٹم کا فنکشن ہے اور ان آٹومیٹک فنکشنز کو مکس اپ کر دیتے ہیں دیکھیں آٹومیٹک فنکشنز ہو رہے ہیں آٹ بیٹ ہو رہی ہے بریدنگ چل رہی ہے بلڈ پیشر ایک مینٹینڈ ہے سویلوئنگ ہو جاتی یہ آٹومیٹک فنکشنز آف دا باڈی ہیں یہ باڈی کے فنکشنز ہیں ایموشنز اور چیز ہوتی ہے جیسے فیر ہے ریگ ہے ٹرنکولٹی ہے ہنگر ہے ترست ہے ایٹسٹرہ دوز آر دوزار در ڈرائیوز دوزار در ڈرائیوز دوزار در ایموشنز اس کے بعد ہم چلتے ہیں پانس کے پاس پانس دو کام کرتا ہے ایک ریٹ اینڈ پیٹرن آف بریدنگ ریٹ اینڈ پیٹرن آف بریدنگ جیسے ہماری بریدنگ جب ہم ایکسر سائز کر رہے ہیں تو تیز ہو گئی ہے ہم جب ریسٹ کر رہے ہیں تو سلو ہو گئی ہے یہ جو ریٹ ہے بریدنگ کا اگرچہ آٹومیٹک ایکٹیویٹی ہے پامیڈولہ ہی سے کنٹرول کرے گا لیکن ریٹ اور پیٹرن جو ہے اس کی سلونیس یا اس کی ریپڈنیس جو ہے وہ کنٹرول کرے گا پانس اس کے بعد ٹرانزیشن بیٹوین سلیپ ویک فل سائیکل اب نا ہم نے پڑھا تھا کہ سلیپ ویک سائیکل کنٹرول کرتا ہے ہائپو تھیلمس لیکن ٹرانزیشن بیٹوین سلیپ ویک فل سائیکل اس دوران میں کام کرتا ہے پانس ایک ٹرانزیشنل فیز کے دوران کام کر رہا ہوتا ہے وہ پانس جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران بھی سہری بیلم جس کو میں نے کہا لیٹل برین یہ ہماری مومنٹس کو کوارڈینیٹ کرتا ہے جیسے یہ میں بول رہا ہوں میرے فیس ایکسپریشن میری آئیز میری لیپس میرے ہاتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ کندے بھی ساتھ ساتھ موو کر رہے ہیں یہ ہے کوارڈینیشن ہم جب چلتے ہیں تو ہمارا ایک پاؤں آگے اور دوسرا پیچھے جاتا ہے دوسرا جب آگے اور پہلا پیچھے آتا ہے یہ کوارڈینیشن ہے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ دونوں پاؤں ضد کر لیں ہم نے ایک ساتھ آگے جانا ہے یا میں نے اب آگے نہیں جانا ایسا نہیں ہوتا یہ کوارڈینیشن ہے اور پھر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں ہم بازو بھی ساتھ ساتھ لہا رہے ہیں یہ ہے کوارڈینیٹنگ اور سمود موومنٹ یہ کنٹرول کون کرتا ہے یہ سہری بیلم کرتا ہے اسی طریقے سے پاسچر آف دا پاڈی یہ باڈی کا جو پاسچر ہے جیسے مثال کے طور پر میں ایک سر کا کرتا ہوں دیوار کے ساتھ دونوں پاؤں لگائیں اور اس سائیڈ والا پاؤںٹ ہے آپ نہیں اٹھا سکتے کیوں کیونکہ جب میں یہ پاؤںٹ ہوتا ہوں میں تھوڑا سا ادھر جھک جاتا ہوں جب میں یہ پاؤںٹ ہوتا ہوں تو ادھر جھکتا ہوں سوار کے ساتھ میں جھک نہیں سکتا اس لئے میں نہیں اٹھا سکتا یہ باڈی پاسچر کو جو مینٹینڈ رکھتا ہے یہ بھی سہری بیلم رکھتا ہے جیسے ہم چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم بازو بھی ہلا رہے ہیں ہم ہماری ٹانگیں بھی ہل رہی ہیں اور ہمارا ہیڈ بھی جو ہے وہ سوئنگ کر رہے ہیں سوئے کر رہے ہیں تو یہ ہے باڈی پاسچر کو کنٹرول کرنا میموری فار بیہیوئرز جیسے ہماری کوئی بھیہیوئر ڈیویلپ ہو جاتا ہے جیسے ہیبی جوئیشن ہے ہمیں کس چیز کی ہیبٹ پڑ جاتی ہے جیسے بچے موں میں انگلی ڈالتے ہیں تو یہ جو بھیہیوئر کی میموری ہے ایک ریفلیکس ہے ایک آٹومیٹک کام ہے وہ نہیں کریں گے تو انہیں ریفلیکس فیل ہوگا انہیں برا لگے گا تو یہ ایک میموری فار بھیہیوئرز ہے سہری بیلم ہائیلی ڈیویلپٹ برڈز میں ہوتا ہے ریزن کیا ہے برڈز کی جو مومنٹ ہے جو موشن ہے وہ کیا ہے وہ ایکسٹریملی کمپلیکٹڈ ہے کمپلیکس ہے ظاہر ہے انہوں نے فلائٹ کرنی ہے اور فلائٹ کے دوران پروں کو بھی پڑ پڑانا ہے ہیڈ کو ایک پوزیشن میں رکھنا ہے اور دیکھنا بھی ہے آئیز کو نیویگیشن بھی کرنی ہے تو یہ فلائٹ جو ایکٹیویٹی ہے this is highly complicated and complex اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سہری بیلم ہائیلی ڈیویلپٹ چاہیے سوڈنٹس جو نیویگیشن ہے نا جو راستے یاد رکھنا یہ برڈز کا ہی ہومن سے کہیں زیادہ ڈیویلپٹ ہے this is because of the enlarged سہری بیلم اندہ برڈز راستی برین سٹیم کیا ہوتا ہے برین سٹیم یہ میڈ برین یہ پانز اور میڈولا ابلاغٹا ان سب کو ملا کے برین سٹیم کہتے ہیں یہی تھا midbrain اور hindbrain کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے fourbrain کو دیکھا اس لیکچر میں ہم نے midbrain اور hindbrain کو دیکھا یہی تھا ہمارا یہ topic